اسلام علیکم میں یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں کہ جہاں رہے خوش رہیں آباد رہیں اللہ پاک آپ سب کو ہر مشکل اور پریشانی سے بچائیں آمین اور اللہ پاک آپ کے اور میرے ہم سب کے رسک میں برکت دے آمین اور آن میں بنا رہی ہوں کیچپ تو سچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں تو یہاں پہ جو ہے میں نے لال لال پیارے پیارے سے ٹیماؤر لے لیے تھے اور یہ سب فریش تھے اور جو ان میں سے خراب ہو رہے تھے اور کچھے ٹیماتر آپ نے بلکل نہیں لینے بلکل لال لال اور فریش فریش سے ٹیماتر لینے تو جو اس طرح خراب ہو رہے تھے یا نرم تھے تو وہ میں نے الگ کر لیا تھے اور پھر ان ٹیماتروں کو میں نے اچھے سے دھولیا تھا ان کے اوپر سے جو مٹی بگر ہے یہ کچھ بھی لگا ہو تاکہ وہ اچھے سے دھول جائے اور اتر جائے اور پھر اس کے چار پیس کر لیا تھے میں نے ایک ٹیماتر کے اس کو میں نے کٹ لیا تھا اور کٹنگ کر کے اس کے اوپر کی جو روٹس تھی وہ میں نے کٹ کی لی تھی اور بس اس کو کٹنگ کر کے جو ہے میں پتیلے میں ڈالتی جاؤں گی اور پتیلہ بھی آپ کا جو ہے وہ ساف ہونا چاہیے تو ہر چیز جو ہے اس میں ساف ستھری ہونی چاہیے تاکہ جو ہے اس میں جرہ سیم گرانا جائے جس کی وجہ سے کیچپ خراب ہو جاتا ہے اور کیچپ میں جو ہے کیمیکل وغرہ ڈالتے ہیں تو وہ میں کوئی بھی کیمیکل نہیں ڈالوں گی سیمپل جو ہے اس کو گھر کی ریسپی سے بناوں گی تو یہاں پہ ڈیماتر کٹ گئے تھے تو بس اس میں میں نے ہاف کپ چینی ڈالی اور چینی اور نمک جو ہے وہاں بعد میں بھی ٹیسٹ کر کے تو اس کا برابر کر سکتے ہیں لیول اور ہاف کپ بھی میں نے اس میں ڈال دیا تھا سرکا اور چار چمچ جو ہے چار چمچ کہہ رہی ہوں چار گلاس پانی کے میں نے اس میں ڈالے دیں ایک چمچ بھر کے جو ہے لال میرچ ڈالی اور ایک پیاز ڈال دیا تھا اس کے چار پیس کر کے اور اس کے بعد جو ہے لسن ڈالے چار پانچ جوے اور بس یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد جو ہے لونگ ڈالی کالی میرچ ڈالی اور دارچینی کے دو ٹکڑے ڈالے کالی میرچ جو ہے میں نے سابوتی ڈال دی تھی نمک بھی ابھی میں نے کم ہی ڈالا تھا کیونکہ میں بعد میں ٹیسٹ کر کے تو پھر ڈالوں گی اور تاکہ نمک اور چینی جو ہے وہ برابر رہے تیز نہ ہو جائے تو ٹیماتروں کو جو ہے میں نے ایک گھنٹے کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیا تھا اور یہاں پہ جو ہے میں بوتلوں کو دونوں کو بوائل کرلوں گی جن میں میں نے کیچپ ڈال دے تاکہ ان میں کوئی بھی جرہ سیم ہو تو وہ جو ہے ختم ہو جائے اور ان کو اچھے سے میں خوشک کرنے کے لیے رکھ دوں گی ان میں پانی کا بلکل بھی ایک کترہ بھی نہ ہو تو بس یہاں پہ ٹیماتر جو ہے اچھے سے گل گئے تھے اور بیچ بیچ میں میں ان کو جو ہے چیک کر رہی تھی تو تھوڑی دیر کے لیے ان کو میں نے اور پکایا تھا اور پھر ان کو جو ہے ٹھڑا ہونے کے لیے رکھ دیا تھا جب یہ نارمل تھوڑے سے ہو گئے ٹمپریچر پہ آگے تو پھر میں نے ان کے جو یہ مسالے ثابت نظر آ رہے تھے دھارچینی نکالی تھی کالی مرچن بیچ میں ہی رہ گی تھی تو پھر نکال کے اور ان کو میں نے جو ہے ان کا پیسٹ بنا لیا تھا گرینڈ کر لیا تھا اور پھر میں نے ایک چھنی لی اس کے اندر جو ہے میں اس پیسٹ کو جو ہے چھان لوں گی تاکہ جو ہے بیچ وغیرہ اور چھلکے جو ہے وہ لگ ہو جائیں اور اچھا سا سمودھ سا ایک پیسٹ جو ہے وہ ہمارے پاس لگ ہو جائے یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی تھی اور اسی طرح جو ہے سارے جتنا بھی میں نے پیسٹ بنایا تھا اس کو میں نے اسی طرح چھان لیا تھا اور اچھے سے آپ چاہیں تو دو بار بھی چھان سکتے ہیں تاکہ بلکل یہ بلکل شمود سا اور مزیدار سا جو ہے کیچپ بنے باہر جیسا تو بس یہاں پہ میں اس کو اچھے سے چھان لوں گی سارا پیسٹ جو ہے میں نے اس کو اسی طرح چھان لیا تھا اور چنی میرے پاس یہی ولی تھی تو بس تھوڑے سے جو ہے چھلکے اور پیچے جو ہے لگ ہوئے تھے اور یہ اتنا سا جو ہے ہمارا ویسٹ گیا تھا اور باقی جو ہے سارا ٹیماتر کا پیسٹ بن گیا تھا اب میں نے اس کو جو ہے دوبارہ سے پتیلی میں ڈال کے اسی ولی میں جس میں میں نے ٹیماتر بنایا تھے تو اسی پتیلی میں اس کو میں نے پیسٹ کو دوبارہ سے ڈال کے پکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا تو کچھ لوگ جو ہے اس میں لسن ادرک کا پاورڈر ڈالتے ہیں لیکن اگر آپ فریش لسن ڈالیں گے نا تو اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھ آتا ہے اور الگ سا ٹیسٹ ہوتا ہے اس طرح کا پاورڈر ڈالنے سے ٹیسٹ نہیں آتا تو میں نے اس لیے فریش لسن ڈالا تھا اور بس ساری چیزوں کا جو ہے پیسٹ بن گیا تھا اور اب میں اس کو اچھے سے پکا لوں گی یہاں پہ چینی مجھے کم لگی تھی تو پھر میں نے دو چمنچینی اور ڈال دی تھی اور ساتھ میں اگر آپ ایک چٹکی ٹاٹری ڈال دیں تو اس سے جو ہے اس کی لائف بڑھ جاتی ہے اور بس اس میں جو ہے آپ نے ایک خیال رکھنا ہے کہ اس میں آپ نے جو ہے بوتل آپ کی صاف ہونی چیز جس برطن میں آپ ڈالیں اور اس کو جو ہے آپ وائل کر لیں یا جراسیم وغیرہ اس میں کوئی بھی نہ ہو تو پھر یہ انشاءاللہ جو ہے ایک مند تک نکل جاتا ہے تو یہاں پہ جو ہے یہ اچھی طرح سے پک گیا تھا تو پھر پہلے میں نے اس کو چیک کیا اس میں تھوڑا سا پانی تھا تو پھر دوبارہ سے اس کو میں نے دس مند تک کھایا اور یہاں پہ جو ہے یہ بلکل اچھے سے اس کا پانی خوشک ہو گیا اور کچھ لوگ اس میں زین تھم گم بھی ڈالتے ہیں اس کو جو ہے گاڑا رکھنے کے لیے تاکہ اس میں جو ہے پانی الگ سے نہ آئے نظر تو لیکن میں نے کوئی کیمیکل نہیں ڈالا پھر فائدہ کوئی نہیں اگر ہم نے گھر میں بھی کیمیکل ڈال کی بنانا ہے میں نے اس کو گھر کی چیزوں سے بنایا اور بہت ہی مزے کا بنتا ہے آپ ایک دفعہ ٹرائے کریں گے تو آپ کو جو ہے بائک کا ٹیسٹ بلکل بھی اچھا نہیں لگے گا اس کیچپ کے آگے تو بہت ہی مزے کا لگتا ہے اور بچوں کے لیے بھی مقصان دینی ہوتا ہے جتنا مرضی بچے کھا لیں اور رمضان میں تو ویسے بھی کیچپ جو ہے زیادہ یوز ہوتا ہے اور بچے بھی شوک سے کھاتے ہیں ہر چیز کے ساتھ چپس موسے وغیرہ کے ساتھ تو گھر کا بنا ہوا تو اتنی ٹینسن نہیں ہوتی تو بس یہاں پہ اس کو میں نے بوتل وغیرہ میں ڈال دیا تھا اور یہاں پہ میں آپ اس کا جو ہے آپ کو ٹیکس سے چیک کر آ رہی ہوں بلکل ہی اس طرح گھڑا گھڑا تھا پانی اس میں بلکل میں نے نہیں چھوڑا تھا خوش کر لیا تھا اور بوتلیں بھی جو میں نے تھی وہ بلکل خوش کر کے پھر ان میں ڈالا تھا تو اب میں ان بوتلوں کو جو ہے روم پرم پریچل پر یہ آگئی ہیں تھنڈی ہوگی ہیں تو میں ان کو جو ہے فریج میں رکھ دوں گی اور یہ انشاءاللہ جو ہے ایک مند تک آرام سے نکل جائے گا اور خراب بلکل نہیں ہوگا تو بس یہی تھا میرے آج کا ولوگ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائٹ کر دیں آج کی ریسپی اچھی لگی ہو تو کمنٹ کر دیں تو بس دعویوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ